گصے میں لال ہوا روس سلام نمستے سسریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی کی وار اپ ڈیٹ رشیہ حد سے زیادہ گصے میں آ چکا ہے اس کا گصہ اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے لیکن دوسرے کو گیس نہیں دے رہا ہے پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ پورے یوروپ کی گیس سپلائی کو روک چکا ہے اس کے علاوہ رشیہ تیل بھی دینا بند کر چکا ہے پورے یوروپ کی کنٹریز کو اتنا ہی نہیں امریکہ کی پابندی اُلٹا ہی پورے یوروپ پر بھاری پڑ گئی ہے پورے یوروپ میں گیس اور تیل آسمان پر پہنچ گئے ہیں ان کے دام کمی ہو رہی ہے یوروپ پرشان ہو رہا ہے اور جرمنی کو دوسری طرف بھڑکانے کے لیے اور اس کو اس کی عوقات دکھانے کے لیے روس کا گصہ کچھ اس پرکار سے لال ہوا ہے کہ ایک ہی دن میں دوستو سمجھئے ایک ہی دن میں ایک کروڑ ڈالر کی گیس یوں ہی جلا رہا ہے رشیہ مطلب دیں گے نہیں سسورہ جلا دیں گے اپنی گیس کو جیسے بھارت کے کسان جی ایس ٹی ایم ایس پی کی وجہ سے پریشان ہیں بھارت سرکار موڈی سرکار سے پریشان ہیں اور لہسنوں کو اور اپنی اناج کو سہی دام نہ ملنے کی وجہ سے سمندر میں بہا رہے ہیں بیچنے کے بجائے ایسے ہی رشیہ ایک کروڑ ڈالر کا ایک ہی دن میں گیس جلا دے رہا ہے یہ ریپورٹ انٹرناشنل ہے گھسیٹ گھسیٹ کے آپ کے سامنے وہ خبر لاتا ہوں جو گودی ویڈیا کبھی نہیں لا سکتا اور آپ سے اس کے بدلے کیا مانگتا ہوں کہ صرف چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ آنے والے دن میں اگر آپ کا سپورٹ رہا تو رضا گرافی بڑے لیول پر پہنچ جائے گا اور ہم ہم پوری دنیا کے ہر گھر میں پہنچنے کی کوشش کریں گے بس آپ سے سپورٹ کی امید ہے اتنا تو کیجئے کی چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو اتنا ہی نہیں جو خبر اب بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے اس کو میں نے ہی بتایا تھا جس کے بعد امریکہ نے بات کو پلٹا اور ایران نے بھی اس خبر کو چھپایا لیکن ہماری خبر صحیح ثابت ہوئی خبر بڑی یہ ہے کہ ایران سے سوئیو ڈرون سیکلو ڈرون رشیہ لے چکا ہے اور اس وقت ایران کے ڈرون روس کے اندر سیکلو کی تعداد میں موجود ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران سے اور بھی ڈرون روس لینے والا ہے اور ابھی تک بڑی بات یہ ہے کہ اس کا استعمال یوکرین کے خلاف نہیں کیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ رشیہ نے اگر اس کا استعمال شروع کر دیا تو یوکرین کی حالت خراب ہو جائے گی پہلے رشیہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یوکرین کون کون سے ہتھیار اور سامنے لے کے آتا ہے اس کے بعد ایران کے ڈرون یوکرین میں بڑی تواہی مچا سکتے ہیں اور دوستو اگلی خبر بھی میں نہیں سب سے پہلے آپ کو بتائی تھی کسی بھی گودی میڈیا نے آپ کو نہیں بتائی سنیے بھارت روس کے خلاف میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا اب سنیے امریکہ کے ایک سینئر منسٹر نے اوفیشیل نے جانکاری دی ہے کہ ہمارے جو پروپوزل ہیں روس کے خلاف پابندیوں کو لے کر جس میں روس سے گیس اور تیل لینے کے لیے اب پابندیاں ہیں اور اس سے گیس تیل لینا کم کرنے کا جو پروپوزل ہے بھارت سرکار نے اس میں انٹرس دکھایا ہے آسان کر دیتا ہوں امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ بھارت سرکار اب امریکہ کی بات پر عمل کر رہی ہے اور بھارت سرکار گیس اور تیل لینا اب دھیے دھیرے روس سے کم کر دے گی میں نے کل ہی بتایا تھا اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ روس بھارت سے ناراض ہو سکتا ہے اور یہ بھارت کے لیے اچھا نہیں ہوگا اب آپ کو بتا دوں کہ جرمنی کے اندر یوکرین کے سائنک ٹریننگ لے رہے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اب مین بات یہ ہے بڑی خبر کہ ان ٹریننگ لینے والے یوکرین کے سائنکوں کو جرمنی کے اندر ہی ٹریک کیا روسی جاسوسوں نے چھوٹے ٹائنی ڈرون کے ذریعے ان کی ساری حرکتوں پر نظر رکھی کس کس طرح سے وہ ٹریننگ لے رہے ہیں جرمنی ان کو کیا کیا سکھا رہا ہے اور وہ کس ٹیکنیک کا استعمال کرنے والے ہیں اور کون صحتیار کس طرح سے استعمال کرنے والے ہیں اب یہ روس کے پاس ساری جانکاری موجود ہے پینٹاغن نے ایک بڑی جانکاری اور دے دی پینٹاغن نے کہا کہ ہم نے اپنی گھاتک ہمراس مسائل جو یوکرین کو دی ہے جس سے روس کے بڑے نقصان ہوئے ہیں اب ہمیں نہیں لگتا کہ ہمراس سے بڑی جو میسائل ہے یعنی ہمراس کا جو نیکسٹ ورجن ہے ایٹی اے سی ایم ایس نام کا جو اس کا خطرناک ورجن ہے ہمراس کا پینٹاغن نے کہا کہ اس کو یوکرین کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے بڑے گھاتک ہتیار دیے ہیں یوکرین کے لئے وہی کافی ہے وہیں بیلاروس کے پریزیڈنڈ نے بڑی بات کہی ہے کہ روس نے جو وعدہ کیا تھا وہ نبھا دیا ہے جانکاری کے لئے بتا دوں کہ راشیہ نے بیلاروس سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے فائٹر جیٹ کو اتنا اپگریٹ کر دیں گے اتنا مضبوط کر دیں گے کہ آپ کے فائٹر جیٹ نیوکلئر میزائل داکھ سکیں گے تو یعنی بیلاروس نے کہہ دیا کہ ہمارے فائٹر جیٹ اتنے مضبوط ہو گئے کہ اب وہ نیوکلئر داکھ سکتے ہیں وہیں یو این ای سی کی میٹنگ میں چین نے دوگلہ رویہ اپناتے ہوئے بڑی بات کہی ہے دیکھئے چین کی بات سنیئے چین نے کہا ہے یو این ای سی میں کہ پوری دنیا کولڈ وار کی طرف بڑھ رہی ہے ہمیں جنگ کو روکنا چاہیے یہی چائنا بھارت کے خلاف اور کئی دیشوں کے خلاف لگاتار اپنے سینکوں میں بڑھوتی کر رہا ہے نیوکلئر پاور بڑھا رہا ہے اپنے یودپوت کو بڑھا رہا ہے ڈرسٹروئر بڑھا رہا ہے فائٹر جیٹ بنا رہا ہے لگاتار اپنی سینہ کو مضبوط کر رہا ہے اپنے سینکوں کا خرچہ بڑھا رہا ہے سینکوں کو بھرتی کر رہا ہے بورڈر پر تینات کر رہا ہے اور لول بھاسکر وہاں جا کے کہتا ہے کہ کولڈ وار انہی کی ویجی سے تو کولڈ وار ہو رہی ہے یہ کچھ دیش ہیں امریکہ ہے چائنہ ہے اسرائیل ہے یہ بس سوپر پاور بننے کے چکر میں یہ دیش پوری دنیا کو ہی آگ میں جھوک رہے ہیں وہی روس کی سب سے بڑی گیس ایجنسی گیس پروم نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس اکیانبے پرسنٹ سے زیادہ گیس فل ہے ہمارے پاس گیس کی کمی نہیں ہے امریکہ نے ابھی بڑی جانکاری دی کہ روس سے تھوڑا تھوڑا کنارے ہو رہا ہے لیکن رشیہ کا کچھ اور کہنا ہے رشیہ کی کمپنی نے کہا ہے کہ لنگس سپلائی کے لیے بھارت ہم سے بات کر رہا ہے اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا سچ میں یہ بھارت امریکہ سے کچھ اور کہہ رہا ہے اور روس سے مال لیے جا رہا ہے یا پھر یہ انٹرنیشنل پروپاگنڈا ہے رشیہ کے خلاف کچھ ہی دن میں کلیر ہو جائے گا بس انتظار کیجئے اور رضا گرافی سے جڑے رہیے روس نے ایک ویڈیو جاری کر کے امریکہ کی عزت کی دھجیاں اڑا دی ہیں میرے دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ روس کے اندر امریکی امبیسی کے اندر کام کرنے والے سارے امریکی ہیں ظاہر سی بات ہے اسی امریکی امبیسی کے اندر جو امبیسی رشیہ کے اندر ہے اس کا ایک امریکی امبیسی میں کام کرنے والا امریکی ناغرک نشے میں دھد سڑکوں پر ڈول رہا ہے اور امبیسی کے آگے گرتا پڑتا جھوم رہا ہے یہ ہے وہ ویڈیو اور اس ویڈیو کو جاری کرتے ہوئے امریکہ کی دھجیاں اس کی عزت کی دھجیاں رشیہ نے اگڑاتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکہ کو اپنے ایمپلوئیز کی سیلری بڑھانی چاہیے جس سے ان کی حالت میں صدھار پیدا ہو وہیں ایک عجیب خبر ہے بری خبر ہے روس کے سپورٹرز کے لیے روس سیریا میں بھی موجود ہے آپ سبھی کو معلوم ہیں اگر آپ ہماری انٹرناشنل ریپورٹ دیکھتے ہیں روس کے ڈیفنس میں جو اس کا ڈیفنس سسٹم ہے اس 300 اس کا اپگریڈڈ ورزن اس 400 اور اس 500 بھی ہے لیکن اس 300 جو کئی سارے تینات تھے سیریا کے اندر روس کے رشیہ نے اس کو واپس بلا لیا ہے جنگ کے لیے یوکرین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اب اس سے ایک چیز کلیر ہے بلکل کلیر ہے کوئی شک نہیں اس میں کوئی دورائے نہیں کہ روس کو ہتیاروں کی کمی ہو رہی ہے اسی لیے وہ چین سے بھی ہتیار لے رہا ہے کوشش کر رہا ہے بلکہ ایران سے ڈیفنس سسٹم تینات ہیں اس کو بھی واپس بلا رہا ہے تو یعنی روس کے پاس اب ہتیار ہوئی کمی ہو رہی ہے ایر سٹرائک کے ذریعے یوکرین کے سینکو نے یوکرین کے ہی تیرنوہ کے علاقے میں روس کے سیتیس سے اڑتیس روسی سینکو کو ایک ایر سٹرائک میں قتل کر دیا تباہ کر دیا دیکھئے موسیقی اس کی جوابی کارواہی پر روس نے اپنے ملٹیپل راکٹ لانچر سے بڑے حملے یوکرین پر کیے ہیں حالانکہ یوکرین کا اس حملے سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا موسیقی خریف اب ایک بار پھر پتا دوں کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر کیا امریکہ کا یہ پروپاگنڈا ہے کہ بھارت اور روس کے خلاف ہو رہا ہے کیونکہ دوستو روس کے سکھوئی کے ساتھ بھارت کا فائٹر جیٹ ڈریل کر رہا ہے تصویریں ہم نے گھسیٹ کر نکالی ہیں دیکھئے وہیں پر سوویت سنگ کے زمانے کا لاتویا کے اندر ایک میموریل تھا سمجھ لیے ایک ہسٹوریکل پلیس تھا اتنی روس سے نفرت کہ لاتویا نے وہ توڑ دیا ہے دوستو سارانچ یہ ہے کل ملا کے شورٹ میں یہ ہے کہ ابھی بھی روس کمزور پڑ رہا ہے اس وقت تک اور یوکرین بھاری اس پوری ریپورٹ پر اپنی رائے ضرور کمنٹ میں لکھئے ریپورٹ کو شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھیں میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا غرافی جہیند موسیقی 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 موسیقی